اسلام علیکم میں ہوں عدیلہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایوریون کین کوک آج ہمارے کچن میں بننے چکن شامی کباب بہت مزے کے بنتے ہیں تو آپ ضرور ٹرائے کیجئے آئے گا چلیے ریسپی کی طرف چلتے ہیں چکن شامی کباب بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی ہم نے چکن لیا ایک میڈیم سائز کا پیاز لیا ایک ہول گارلک لیا جس کو چھیل لیا ون ٹیبل سپون چاپ جنجر لیا ہم نے اور سپائیسز میں ہم نے لیا ہے ون این ہاف ٹی سپون سالٹ ون این ہاف ٹی سپون کورینڈر پاوڈر اور ریڈ چلی فلیکس ہیں ون این ہاف ٹی سپون اور دس سے بارہ ہم نے سابت لال مرشے لیا ہے اور کچھ گرم مسال ہے اس میں ون ٹیبل سپون سابت کالی مرشے ہیں ون ٹیبل سپون زیرا دس سے بارہ لونگ ہے دو ٹکڑے دار چینی کی ہیں اور تین بڑی لائچی ہے میں اس سب مسالے کو گرائنڈ کر کے ڈالوں گی کیونکہ کئی دفعہ سابت ڈالنے کے بعد وہ پیسنے میں بھی سابت رہ جاتا ہے لونگ یا کچھ پو موں میں آتا اچھا نہیں لگتا تو ان سب چیزوں کو اپنے ککر میں یا پتیلی میں ڈال کے ایک کپ پانی ڈال کے ان کو بوائل کر لیں دال گلنے تک اور چکن بھی ہمارا سوفت ہوجے اور ان سپائیسز کو میں گرائنڈ کر کے ڈالوں گی تو چلیے ریسپی کی طرف چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں ڈال ڈالیں گے پیاز ڈال کریں گے ادرک لیسن سپائیسز مسالہ جو ہم نے گرائنڈ کی ہے گرم مسالہ اور یہ چکن ایک کپ پانی ڈالیں گے اور پانچ منٹ کے لیے ککر کو ہم بند کریں گے آپ چاہیں تو سمپل ککر کے بغیر بھی اس کو کر سکتے ہیں میں تھوڑا جلدی کرنے کے لیے اس طرح کر رہی ہوں آپ چاہیں تو اس میں چکن کیو بھی ڈال سکتے ہیں فلیور آپ کا بہت اچھا آتا ہے اس سے میں یہ اس میں دو کیو بیٹ کر رہی ہوں جب ککر کی ویٹ بھولا شروع ہو تو اس کو پانچ منٹ تک چلنے دیں اور اس کے بعد بند کر دیں چکن اور دال ہمارا گل چکے دیکھیں دال کتنے اچھے سے سوفٹ ہو گئی ہے بلکل میش ہو رہی ہے اب اس کا ہم اچھے سے بس پانی ڈرائے کریں گے اور چکن کی بوٹیاں میں نکال لیتی ہوں اور ان کو شرڈ کر لوں گی پھر ریشے دار کواب بندہ ہے بڑا اچھا سا دال کا پانی دیکھیں اچھے سے ڈرائے ہو گیا اب ہم اس کو چاپر میں چاپ کر لیں گے دیکھیں دال میں نے چاپ کر لیا اور یہ تھنڈی بھی ہو گئی ہے اب چکن جو میں نے الگ سے چاپ کیا تھا وہ ایڈ کریں گے چکن اس کے ساتھ اس لیے نہیں کیا تھا کہ پھر بہت زیادہ وہ بھری بلکل چاپ ہو جاتا اس طرح تھوڑا سا ریشہ آتا اچھا لگتا ہے چکن میں اس میں چاپڈ ادرگ ڈالوں گی اور تھوڑی سی میں گرین چلیز چاپ ڈالوں گی اور ایک انڈا ڈالوں گی انڈا ڈالنے سے یہ ٹوٹیں گے نہیں اور پھرائے کرتے ہوئے ہمیں اس پہ کچھ لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اب اس کو اچھے سے مکس کر کے ہم کباب کی شیف دے لیں گے تھوڑا سا دھنیا بھی دھنیا میرے پاس فروزن ہے آپ کے پاس پریش ہو تو آپ پریش ڈال لیں اس کو اچھے سے ہاتھ سے مکس کر لیں گے اگر اس سٹیج پہ آپ کو لگے کہ آپ کا بیٹر تھوڑا پتلا ہے تو تھوڑی جھر اس کو فریج میں رکھیں یہ تھنڈا ہوکے تھوڑا ہارڈ ہو جائے گا نہیں تو آپ اس میں دو بریڈ سلائس بھی کرم کر کے ڈال سکتے ہیں فریش بریڈ کو آئیل سے ہم نے تھوڑا سا اپنے ہاتھ کو گریز کر لینا ہے پھر ہم نے تھوڑا سا بیٹر لینا ہے جس سائز کے آپ کو کباب بنانے ہے اس سائز کے آپ کباب کو شیف دے لیں آپ اس طرح سے اس کو بنا کے اور اگر آپ نے ان کو فریز کرنا ہے تو آپ اس پہ کوئی بیگ اس طرح سے لگائیں اور پھر اس کے اوپر ایک لیئر لگائیں کبابوں کی اور پھر جتنی بھی لیئرز آپ اس طرح لگاتے جائیں اور ان کو فریز کر کے تو آپ یوز کر سکتے ہیں جب آپ کا دل چاہے نکالیں اور شیلو فرائی کر لیں اس کو موسیقی یہ تھی ہماری آج کی ریسپی چکن شامی کباب کی امید ہے آپ کو پساند آئے گی مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں پھر ملیں گے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی